بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ چھے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریہ چھے رکھے جنگی کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے آمین سہد و تم دستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آج صبح تھوڑا جلدی سٹارٹ تھا رات وہ تھوڑا لیٹس ہویا تھا اس لئے گھر سے تو ویڈیو نہیں سٹارٹ کی لیکن ابھی کون پہ آئے ہوں برگ آفز پہنچ آئے ہوں اس ٹیشن میں بلکل خالی پڑا ہوا ہے بلکل خالی پڑا ہوا ہے بلکل طرف سے بس بھی بلکل خالی ہے چار پانچ پاسنجر تھے جو ابھی بریگ آفز میں اتار دی ہیں ابھی خالی ہوں بلکل صبح صبح آج آلی ہے چھ بچ کر تیتیس منٹ ہوگئے ہیں تو صبح صبح کام پہ اور آج ففٹ بھی جلدی خلطم ہوگی انشاءاللہ آج تقریباً تین بجے ختم کر کے گھر چلا جاؤں گا تو بس دہ کے برس بھی بلکل خالی پڑی ہوئی ہے کوئی تصویر دی ہے اس میں تو لکڈاون لکڈاون کے وجہ سے بہت تصویر کم ہوگئے ہیں بسز میں کیونکہ زیادہ لوگ کو ہم اٹھاتے بھی نہیں ہے پاسنجر زیادہ بیٹھتے بھی نہیں ہے بس میں صرف 10 یا رہا چھوٹی بس میں بیٹھ سکتے ہیں دس جتنے اللہ اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ اٹھا نہیں سکتے کام کا بھی صورتحال ایسی ہے کہ کچھ فیکٹریز تو ابھی بھی کھلا شروع ہی ہیں شاپس ابھی بھی موصلی بند ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ 15 تاریخ سے ایک حال میں انہوں نے کھولنے کا ارادہ کچھ کیا ہوئے دیکھیں اب کیا کرتے ہیں بس اس کا بھی کچھ نورمل ہو رہا ہے ستاف پورا پورا آپ کرنے لگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے رسک فیکٹر بھی ہے کہ اگر کمپنی پروفٹ نہیں بناے گی تو زائر سی بات ہے کہ جاپ لوز بھی ہو سکتی ہے کچھ بندوں پر انہوں نے نکالنا بھی ہوگا لیکن ابھی کچھ صورتحال کلیر نہیں ہے ابھی تو کر رہے ہیں جاپ آگے کا پتہ نہیں کیا بنے گا سب اللہ پر چھوڑتے ہیں ہم کچھ پلان کرتے ہیں اللہ is the best planner اللہ آپ کے لئے سب سے بہتر سوچتا ہے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے ہم صرف پوشش کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں تو میری طور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رکھے آفیت سے رکھے سب کی روزی میں اللہ برک ڈالے اور کسی کی دعا کے وجہ سے کسی کی صرف کے وجہ سے ہمارے حال پہ بھی رحم و فرمائے اور ہمارے بکشش کا بھی بری جا بنے تو آج ہی دن کا ولوگ آغاز کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کے سائے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمارے والدیں جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحر و آفیت والی لمبی زندگی اور ان کا سائے ہم سب پہ خائم ادائیں فرمائے اور جن کے والدیں جس طرح ہی میری طرح ہیں جو والد اور والد انہوں کے دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کی بکشش اور مغفرت فرمائے تمہا مسلمانوں کی بکشش اور مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو ہم ہیں پیچھے انہیں اللہ پر برحصہ کرنے اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی احتاط کرنے کی حیمت و توفیق عطا فرمائے آمین سلم آمین تو چلے آئے دن کا آغاز دہتے ہیں بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے جب سے میں گھر سے نکلاؤں کوشش نہیں تھا کہ گھر سے ہی تھوڑا سا کوئی سٹارٹ کر لوں لیکن سٹارٹ نہیں کر سکا اس کی مہن وجہ یہی تھی کہ تھوڑا لہتا کام پہ نکلنے سے پہلے ناشتہ کیا تو صبح رات کو بھی ابھی یہاں پہ گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم آپ کے پاس نہ زیادہ نہیں ہوتا ٹائم بہت کم ہوتا ہے رات کو یارہ کے بعد آپ کی عشاء کی نماز ہوتی ہے اور اگر صبح آپ میں پانچ و جائے ساٹھے پانچ و جائے آپ نے خریس ڈاک کرنا ہے اس میں خجر بھی ارلی آجاتی ہے پھر آپ کو سونے کا وقت وہ اتنا نہیں ملتا تو تو جیسے کہ اچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا کہ اب چھے مہینے کے بعد کام پہ آیا تھا ابھی روٹین میں ابھی نہیں آیا تو کوئی سٹرگل کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے اگر جن کی شکت ہو تو پھر تو کوئی نہیں ہے آرام سے سوکے آرام سے اٹھ کے کام پہ آجاتا ہے تو ابھی ارلی کا سوہ ایشو ہوگا کیونکہ ٹائمنگ نماز کی اتنی ہے کہ وہ آپ کو ریلیکس کرنے کا یا آپ کی نین پھول کرنے کا وقت راک میں نہیں ملے گا لیکن یہ کوشش کروں گا کہ جب ہر کچھ جاؤں واپس جاؤں یہاں سے چھوڑ کے تو گھر جا کے کھانا وغیرہ کھا کے پھر تھوڑا سا آرام کر لو تاکہ بیٹری ریچارج ہو جائے اگلے دن کے لئے تو جوہوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کچھ میسیجز بھی آئے تھے اپنی فیملی کی طرف سے ہیں کیونکہ ہمیں اس ملک میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اپنی زبان کا ہے اردی پنجابی یا انگلیش کا تو ہمارے اپنے بچوں میں ایسا ہے کہ اس ریالٹی میرے ساتھ بھی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ہوگا بین بھائیوں کے ساتھ ہوگا جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کو یہ ایشو ضرور ہوگا کہ انگلیش اور انگلیش جو ہے وہ تو سب بول لیتے ہیں یہاں پہ لیکن اپنی زبان جو اردو ہے یا پنجابی ہے وہ بہت کم بولتے ہیں یا بہت کم سمجھتے ہیں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہئے بچپن سے ہی بچوں کو اردو یا پنجابی ایک زبان پہ ان کو ٹکا کے رکھیں گھر میں کم از کم کیونکہ سکولوں میں تو چلتا ہی انگلیش ہے تو کم از کم گھر میں اردو یا پنجابی کسی ایک زبان کی بچوں کو بھی انڈسٹینڈنگ ہونی چاہئے سمجھونی چاہئے تاکہ کل کو جب ہم اپنے ملک میں جائیں اپنے بین بھائیوں سے ملیں تو وہ اپنی زبان سمجھ بھی سکے بول بھی سکے اور سمجھا بھی سکے تو یہی آج کے دن کا موضوع تھا کہ بردو یا پنجاب بھی اپنے بچوں کو ضرور سکھانی ہے انگلیش تو وہ سیکھ ہی جاتے ہیں سکولوں میں بھی جاتے ہیں ہر چیز یہاں پہ انگلیش میں ہی ہے تو ہمیں اپنی زبان بھی بچوں کو تھوڑا بہت لیسن دینا چاہیے کران پاک کی تعلیم کے ساتھ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے یہاں بھی بھی ہے شروع شروع میں کران پاک کی تعلیم جب دیتے ہیں جب کسی استاد کے پاس بٹھاتے ہیں تو ساتھ اردو کی کتاب بھی ہوتی تھی پہلے اب بہت کم ہو رہا ہے ایسا تو ہمیں اردو یا پنجابی گھر میں پی بچوں کو سکھانے چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے تو چلیں آج کے دن کا آگاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن میں ہمیں بہتر سے بہتر وقت گزارنے کا موقع دے اپنی یاد میں وقت گزارنے کا موقع دے بورے کام اس سے بچنے کی توفیق تعافیم آمین سوما آمین